اسلام علیکم میں ہوں رابیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کیچن ویڈ رابیہ آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ہوم میٹ بریڈ گرمز کی ویڈیو جو کہ ہمارے بریڈ کے کنارے اکثر بچ جاتے ہیں اور ہم ان کو ویسٹ کر دیتے ہیں یا ایسے بریڈ گرمز بنا کے رکھ لیتے ہیں گیلے گیلے سے اور وہ خراب ہو جاتے ہیں ان کو کیرہ لگ جاتا ہے آج میں آپ کو ایک ایک سٹیپ بتاؤں گی آپ ان بریڈ گرمز کو دو سے تین ماہ کے لئے سیف کر سکتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ یہ خراب نہیں ہوں گے نہ ہی ان کو کیرہ لگے گا اگر آپ میرے بتائے ہوئے سٹیپس کو فولو کریں گے اور یہ کس طرح بنانے ہے اس لئے آپ ویڈیو کو فل ووچ کریے گا ویڈیو کو سکپ نہ کریے گا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کو فریزر میں رکھ لیتے ہیں نہیں آپ اس کو باہر ہی رکھیں گے اور یہ خراب نہیں ہوں گے انشاءاللہ چلیں اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چلتے ہیں اپنے کیچن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میرے پاس بریڈ کے کنارے ہیں جو کہ میرے پاس بچ گئے تھے کافی زیادہ یہ بچ چکے ہیں تو ہم پہلے اس کے چھوٹے چھوٹے پیسیز کر لیں گے ہاتھوں سے جیسے کہ میں نے آپ سے پرومیس کیا تھا کہ میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی انشاءاللہ اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو مکمل گائیڈ کروں گی کہ کس طرح بریڈ گرمز بنا کے چار سے پانچ ماہ کے لئے سیف کر سکتے ہیں یہ جو ہم مصالب جانے والا جار ہوتا ہے اس میں ہم یہ بریڈ ڈال لیں گے تھوڑی تھوڑی کر کے تو اس کا میں پورڈر بنا لوں گی یہ دیکھیں چھوٹکی ماریں گے اور اس کا پورڈر بن جائے گا چلیں یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کا بریڈ گرمز کا یہ چوڑا سا ریڈی کر لی ہے اب آپ نے ان کو کچھ لوگ آتے ہیں جی کہتے ہیں ایسے ہی آپ اس کو فریز کر لیں زپ لوگ بیگ میں ڈال کے بٹ نہیں آپ نے ایسے فریز نہیں کرنا یہ خراب ہو جائیں گے ان میں نمی آ جائے گی تو اس لئے میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے یہاں تک تو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اب چلتے ہیں ہم اپنے چولے کی طرف اور میں آپ کو اگلا سٹیپ بتاتی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے ابھی یہ بہت گیلے گیلے ہیں آپ جب ان کو ہاتھ لگائیں گے تو آپ کو فیل ہوگا کہ یہ گیلے گیلے سے ہیں آپ کی ہاتھوں کو نمی فیل ہوگی یہ دیکھیں ابھی میں آپ کو دکھاؤں یہ نا بالکل کلر بھی ان کا نا وائٹ وائٹ سا ہے جو چلتے ہیں اپنے چولے کی طرف اور اس کو میں بتاتی ہوں کیا کرنا ہے آپ نے آگئے اب ایک کڑائی لے لیں گے ہم بسم اللہ الرحمن الرحمن اس کے اندر ہم یہ بریڈ گرمز شامل کر دیں گے آنچ آپ کی سلو رہنی چاہیے آنچ تیز ہوگی تو یہ جل جائیں گے اس کو آپ نے چار سے پانچ منٹ ہلکی آنچ پر کوک کرنا ہے چار سے پانچ منٹ لگیں گے یا میکسیمم چھے سے سات منٹ لگ جائیں گے اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا ٹھیک ہے اس کو آپ نے اچھی طرح سے ڈرائے کر لینا ہے جب یہ ائر ڈرائے ہونے لگ جائیں گے آپ کو خود با خود فیل ہونے لگ جائے گا کہ ان کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اور یہ تھوڑے کرسپی کرسپی ہونے لگ گئے ہیں ابھی یہ بالکل ہی گیلے ہیں یہ دیکھیں آپ کو کیمرے میں نظر آ رہا ہوگا کہ یہ گیلے گیلے سے ہیں یہ دیکھیں بہت سوفٹ سوفٹ سے ہیں ابھی یہ اگر آپ ان کو ایسے ہی سیف کر لیتے تو یہ دو سے تین دن کے اندر اندر خراب ہو جانے تھے اور اگر آپ اس کو فریزر میں رکھتے تو ایسے میں نمی آ جانی تھی یہ دیکھیں میں نے اس کو یہاں پہ چار سے پانچ منٹ کوک کیا تھا اور اس کا کلر یہاں پہ چینج ہو چکا ہے الحمدللہ یہ دیکھیں اور ان میں تھوڑا تھوڑا کرسپی بنا آ گیا ہے تھوڑے تھوڑے یہ کرسپی کرسپی ہو چکے ہیں اگر اس ٹیچ پہ آپ کو میری ویڈیو ذرا سی اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبکرائب کر دیں بیل نوٹفیکیشن کو لازمی پریس کریے گا اس سے آنے والی میری ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے گا یہ آپ کی طرف صحیح نام ہوتا ہے کہ مچھا کام کر رہے ہیں یہاں پہ آلموس یہ دن ہو چکے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں آگے آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے اس نے کو گرم گرم کو بھی نہیں سیوڑ کر لینا یہ دیکھیں یہ آپ کو میرے ہاتھ سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ کتنے کرسپی ہو چکے ہیں چلتے ہیں اب اس کے نیکس ٹیپ کی طرف یہ دیکھیں اب اس کو میں نکال لوں گی ایک ٹرین کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہاں پہ بھی آپ اس کو ابھی سیوڑ نہیں کر سکتے فوراں سے بھی نہیں اس کو گرم گرم کو بھی نہیں سیوڑ کر دینا یہ بھی غلط طریقہ ہے اب میں اس کو نکال لوں گی اور اس کو ہم کھلی ہوا میں چھوڑ دیں گے ایسے ہی یعنی آپ کچن میں بھی چھوڑ سکتے ہیں دو گھنٹے کے لئے یا چار سے پانچ گھنٹے کے لئے بہتر ہوگا کہ آپ اس کو ایک دن کے لئے ایسے ہی رکھ دیں اوپر سے کور کر دیں اس کو چھوڑ دیں تو میں نے اس کو ایک دن کے لئے چھوڑ دیا تھا اب نا ہم اس کو ایک دن کے لئے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ جو ہم نے گرم گرم ہے یہ بھی تھوڑے تھنڈے ہو جائیں اور یہ مزید کرسپی ہو جائیں اس کو ایسے ہی اوپر سے کور کر کے ہم چھوڑ دیں گے آپ بھی اس کو بنائیے گا اور بنا کے مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی اور کمنٹس ضرور کیا کریں مجھے آپ کے اچھے اچھے کمنٹس پر کے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے آپ لوگ اتنے پیارے پیارے کمنٹس کرتے ہیں آج کے بعد آپ کی بریٹ زائع نہیں ہوگی آپ کے بریٹ گرمز خراب نہیں ہوں گے اگر آپ میرے بتائے ہوئے سٹیپس کو فولو کریں گے تو انشاءاللہ اب اسے رکھے ہوئے مجھے یہاں پہ تقریباً ایک دن ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں ان کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے اور یہ ڈرائے بلکل ڈرائے ہو چکے ہیں اب میں آپ کو ان کا سونڈ سناؤں گی آپ ان کا سونڈ سنیں گے اور اب آپ کوئی بھی ائر ٹائٹ باکس لے کے اس میں آپ اس کو رکھ سکتے ہیں کسی بھی کیبن بغیرہ میں کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو فریزر میں رکھنے کی یہ باہر ہی صحیح رہیں گے آپ چاہے تو چار سے پانچ ماہ ان کو یوز کریں یہ خراب نہیں ہوں گے انشاءاللہ بزار سے کئی گناہ بہتر ہیں یہ بریڈ گرمز جو آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں بزار بالوں میں ہمیں نہیں بتا انہوں نے کیا ڈالا ہوتا ہے اور کیا نہیں ڈالا ہوتا ہے ان کا میں آپ کو سونڈ سناؤں گی آپ خود با خود دیکھئے گا کہ ان کا سونڈ کتنا کرسپی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ اسی طرح میں اس کا جار بڑھ لوں گی یہ دیکھیں میں نے بڑھ لیا ہے یہ میرے چار سے پانچ ماہ ایزی لی گزر جائیں گے آپ اس کو بنائیے اور بنا کے سیف کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو آسان کریے اور مجھے لازمی بتائیے گا مجھے آپ کے پیارے سکمنٹ کا انتظار رہے گا کسی بھی آپ زی پلوک بیگ میں یا کسی بھی اٹائٹ باکس میں بند کر کے اس کو رکھ لیں اسی کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو کرنے کرتے ہیں ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھی سی ایس پی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ٹک کیا ٹھینکس فور وچنگ بائی بائی